اسلام علیکم دوستو آج میں اپنی قسمت کا حال بتانے جا رہا ہوں یہ کام ہے میجک فش سے کروں گا پہلے ہم نتیجہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے اس کی کور پر لکھا ہے کہ مشلی کیسے کہ کس ایکشن کا کیاوت پر اب ہم اس کو اپنے ہاتھ پر لکھیں گے اور ریکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے واؤ یہ تو فورا ہی الٹی ہو کر مڑی بہت تو ایسا لکھتا ہے کہ یہ زندہ مشلی ہے سب کچھ بہت ایکیتی لگ رہا ہے حاصل جیسے ہی اتاریں تو یہ فورا ہی بے جان کسی ہو جائے اور ہاتھ بار رکھتے ہی تو غیرہ حرکت میں آ رہا تھے دیکھئے تو یہ تو سارے گرہ ہی مجھ پر آزما رہی ہے اس کے مطابق میں جھوٹھا بھی اور ان لیو بھی ہو یہ تو میرے ہاتھ سے جمک کر کے بار بار نیچے جا رہی ہے اے ڈاٹ ڈاو اس کا کیا مطلب ہے یہ سب کچھ کتنا عجیب لگ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ زندہ ہو اب ہم یہ جاننے کی پوشش کرانے کی کیا چاہ رہا ہے اور یہ کیسے کام کرتے ہیں کیا یہ میرے ہاتھ کی بناوٹ تھی اس کی وجہ سے یہ حرکت کر رہی تھی لیٹس چیک اٹ اس کو ہم ایک فیک ہینڈ سے چیک کریں گے اور دیکھنا گے کہ کیا ہوتا ہے تو دیکھئے یہاں بھی کچھ نہیں ہے یہ تو ایسے پڑی ہے جیسے حرکت کا رہی بھول گیا اور اگر ہمارے ہاتھ کی بناوٹ اس کی وجہ نہیں ہے تو ایسا کیوں ہوں سکتے ہیں ایک بات جو میں نہ سوچ رہا ہوں اگر میں دستانے پہن کر اس کو چھوں تو بھی یہ بات حرکت نہیں گئی ایک اندازہ جو میں نبا رہا ہوں جو میں دستانے پر آنے part اور یہاں دستانی پہنے ہمارے ہوں چیز مرکتétique اس کو اس درجہ راکھا جاؤں کرنے کے بعد اللہ حسکت میں لے کر رہے گا اور آسانی کے لئے ہمارا ناوہ حسکتہ کی نت کچھ بھی نہیں ہو بہت ہی یا ہوتی نمت بہت ہی لیکن ایسا لگتا ہے یہ ڈیڈ والی قسم کی ہے یقیناً یہ مری ہوئی قسم والی ہی ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ ہمارے جسم کا درجہ حرارت نہیں ہے جو کہ اس کی اس طرح سے موشن کی وجہ سے ہوا کیونکہ کیا وجہ تھی کہ میرے ہاتھ پر یہ عجیب حرکت کر رہی ہے ایک اور بات اگر میں دستان اتوار ہوں تو میرے ہاتھوں پر بہت سا کسینہ یا سویٹیں ہوتی ہیں کیونکہ موٹر ویپرس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور میرے ہاتھ سے اٹھنے والے بخارات ایسا گیا رہی ہیں اس کو بھی چکر بھی دیکھئے ہیں اس کے لئے میں کچھ پانی ٹیشیو پیپر پر لگا کر چکر پایا کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں فش کو اس پر رکھتا ہوں اور یہ مونے لگی جہاں پر میں نے پانی لگایا تھا وہاں پر لکھنے پر یہ حرکت بنیا یقیناً یہ ویسی حرکت تو نہیں تھی جو کہ میرے ہاتھ پر ہو رہی تھی لیکن اب ایسا ہو تو رہا ہے یہ تو مکمل ٹویسٹ ہو رہی ہے اس کو چک کرنے کے لئے میں صرف ایک کتر استعمال کرتا ہوں کہ کیا زیادہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ موٹ رہی ہے اور ایسا کرنے کے بعد اس کی موشن پہلے سے بہتر ہو گئی ہے مجھے کی بات یہی ہے کہ اب ہمیں پتہ چل چکا ہے لیکن یہ وارڈر ویپرز کی وجہ سے حرکت کرتی ہے لیکن میرے ہاتھ پر یہ بہتر کام کرتی ہے حالانکہ میرے ہاتھ پر پلکل سکھے تھے اصل میں یہ فش سیلفے سے بنی ہوئی ہے جو کہ سیلیلوز کی ری جنریٹڈ فارم ہے حالانکہ یہ پلاسٹک سے بنی ہوئی ہی لکھتی ہے لیکن یہ پلاسٹک نہیں ہے کیونکہ سیلیلوز کاناس بھی پسند ہے اور سیلیلوز کی بزہدار بات یہ ہے کہ یہ پانی کو جدد کر سکتا ہے اور جب یہ پانی کو اگزاب کرتا ہے تو یہ ایکسپینڈ ہوتی ہے تو اسی وجہ سے کرنے کے پر پیدا ہوئے مات جائے اس کی جو سطح پانے کی قریب جاتی ہے وہ موٹی ہو جاتی ہے اور جب وہ موٹی ہوتی ہے تو وہ موڑ جاتی ہے اور دوسری سائیڈ نیچے آ جاتی ہے تو وہ بھی ایکسپینڈ ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے کرلنگ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے اور وگلنگ کی طرح سے حرکت کرنا لگا ہے کیونکہ موڑ جاتی ہے تو میں سب کو ایشو پیدا پر راک کر وگلنگ پارٹی سٹارٹ کرتا ہوں امیزنگ ایسا لگتا ہے جیسے مچھلیوں کی کوئی ڈانس پارٹی چل رہی ہو اور سب جندار ہی لگ رہی ہیں اگر آپ نے کوئی نہیں آ رہا گے یہ کاغذ ہی ہیں تو میں نے وہ جو کا یا سکر کرنا یہ میرے ہیں نہیں metersی یہاں گ conquر کرخ haul مچان در nachی 결과 برای قیر کر سکر کردین کیونکہ جرک کردین جرک کردین وہ جرک کردین جرک کردین اگر آپ جا nursing مجھل کے کسیount تو ہے tam موسیقی